بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کرکٹ پی کے ناظرین کرکٹ کے حوالے سے نئی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ بھارتی صحافی وکران گپتہ نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی ہیبرڈ مارڈل کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے اس سے قبل بھارتی خبر رسان اجنسی پریس ٹرسٹ آف انڈیا کی رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ بی سی سی آئی کے سربراہ جے شاہ ایشیا کپ کی میزبانی کرنے والے ملک یا ممالک اور شیڈول سے متعلق حتمی فیصلہ آئی پیل کے فینل کے موقع پر کریں گے جس میں ایشین کرکٹ کونسل کی آلہ شخصیات شرکت کریں گی تاہم اب وکران گپتہ نے سپورٹ سٹارک کے دوران دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ روز ایشیا کپ کے حوالے سے بھارتی کرکٹ بورڈ کے سربراہ جے شاہ اور ایشین کرکٹ کونسل کے چیف اور افغانستان سری لنکا بنگلہ دیش کے سربراہان کرکٹ کی میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں جے شاہ نے تمام بورڈز کو واضح کیا ہے کہ بی سی سی آئی پاکستان کے ہیبرڈ مارڈل کے حق میں نہیں ہے لہٰذا ایسے قبل بی سی سی آئی کے ہیبرڈ مارڈل کو قبول کرنے کے حوالے سے جو بھی خبریں سامنے آئیں وہ غلط تھیں وکران گپتہ کا مزید کہنا تھا کہ آپ بہت سے لوگ یہ سوچیں گے کہ جے شاہ چونکہ ایشین کرکٹ کونسل کے چیئرمن ہیں تو وہ اعلان کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا اس انکار کے لیے جے شاہ کو ٹھوس جواز پیش کرنا ہوگا جو کہ پاکستان میں مجود سکورٹی معاملات کو بنایا جا سکتا ہے واضح رہے ہیں کہ رما برس ایشیا کپ کا میز بان پاکستان ہے تاہم بارتی بورڈ نے ٹیم پاکستان بھیجنے سے انکار کر دیا ہے بی سی سی آئی کے انکار پر پی سی بی نے ہیبرڈ مارڈل تجویز کیا تھا جو آپ تک منظور نہیں کیا گیا ہیبرڈ مارڈل کے تحت پاکستان میں چار میچز کھلے جائیں گے ان میچوں میں سری لنکا بنگلہ دیش نیپال اور افغانستان کی ٹیمیں مدد مقابل ہوں گی جبکہ بھارت اپنے تمام میچز نیوٹرل وینیو پر کھلے گا ناظرین یہ تھی میری کرکٹ کے حوالے سے نئی اپ ڈیٹ نیکس اپ ڈیٹ تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ